اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو بچوں آج ہم اپنا یونٹ ٹین کو کانٹینیو کر رہے ہیں پیج نمبر ون سے اور دو سے لاسٹ لیکچر میں ہم نے سٹوری کے ایلیمنٹس دیکھے تھے کہ اس میں کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کاریکچر سیٹنگ بگننگ میڈل کنفلکٹ اینڈ اینڈی ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھے تھے اب ہم یہاں سے کرتے ہیں think and outline a story of your own keeping the story elements in view share your story with your teacher in classmate کہ آپ سوچیں اور ایک اپنی story بنائیں اور اس story elements کو آپ نے ان سارے story کے جو elements ہوتے ہیں ان کو اپنی view میں رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے اور وہ story آپ اپنی teacher اور classmate کے ساتھ شیئر کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک story اپنے سے وہ کرنی ہے اس میں ان سارے elements کا حیال رکھنا ہے اور ان کو آپ نے share کرنا ہے یہ آپ کی home activity ہے اس کے ساتھ بچوں میں آپ کو ایک story بتا دیتی ہوں سنا بھی دیتی ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ characters کون سے setting کیا ہے beginning کیا ہے middle کیا ہے conflict کیا اور ending کیا ہے سب سے پہلے میں story کو read کروں گی آپ نے گوش سے سننا ہے اس کے بعد پھر ہم بچوں کیا کریں گے اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے آپ کو میں سارے بتاؤں گے کہ اس میں character کیا setting کیا ہے اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے and he had four sons ایک دفع کا ذکر ہے کہ ایک بوڑا کسان تھا وہ ایک گھو میں رہتا تھا اور اس کے چار بیٹے تھے اب یہ جو characters ہیں characters میں people یا animals ہوتے ہیں جو کی action story میں take part لیتے ہیں اب اس میں جو اس story میں character کو ان سے ایک former ہے اور اس کے چار بیٹے ہیں ٹھیک ہے character کیا ہے چار بیٹے اور ایک former اچھا next they quarled with one another every time اچھا setting setting کا میں نے آپ کو نہیں بتایا it is the place in the time where the story even takes place یہ place اور time ہوتا ہے جہاں پر story ہوتا ہے setting جیسے کہ آپ دیکھیں کہ گھاؤں میں وہ تھے گھاؤں میں رہتا تھا وہ کسان ٹھیک ہے تو یہ place آگئی ٹھیک ہے beginning beginning میں it provide answer to who when and where question in the beginning of a story the writer describe the characters in setting ٹھیک ہے اب اس کے beginning آپ دیکھیں they quarled with one another every time one day the former brought a bundle of sticks he asked his son to break the bundle of sticks they could not break it he untied the bundles he asked his son to break sticks they broke them easily he proved to him union is strength now they begin to live in peace اب دیکھیں کہ once upon a time there was an old former in the village ایک دفا کا ذکر ہے ایک بڑا کسان تھا گاؤں میں رہتا تھا he had four sons اس کے چار بیٹے تھے they quarled with one another every time وہ ایک دوسرے سے ہر وقت لڑتے رہتے تھے one day the former brought a bundle of sticks ایک دن کسان ایک چھڑیوں کا گھٹھا لیا he asked his sons to break the bundle of sticks اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ لکڑیوں کی گھٹھے کو توڑیں they could not break it وہ اسے نہ توڑ سکے he untied the bundle اس نے گھٹھے کو کھول دیا he asked his son to break sticks اس نے اپنے بیٹوں کو کھا کہ چھڑیوں کو توڑنے کے لئے کہا they broke them easily پھر انہوں نے آسانی سے چھڑیوں کو توڑ لیا he proved them اس نے ان کو ثابت کیا union and strength اتفاق میں بڑھ کے تھا now they begin to live in peace اب وہ آمن سے ساتھ رہنے لگے اب بچو اسٹوری میں دیکھیں characters کیا تھے former اور اس کے چار بیٹے سیٹنگ سیٹنگ place کونسی تھی ایک village تھا اس کے بعد time بھی بتا سکتے ہیں village بھی تھا beginning میں یہ describe کیا تھا characters اور setting characters چار بیٹے تھے اور وہ کیا کرتے تھے آپ اس میں خوش ہوش نہیں رہتے تھے آپ اس میں ایک دوسرے کا حیال نہیں رکھتے تھے یہ سارا مسئلہ تھا middle میں سارے contents all action of story اس میں تمام action بتائے گے کہ وہ ہمیشہ لڑتے تھے اور جو بڑا تھا کسان تھا اس نے ایک دن وہ لے کے آیا چھڑیوں کا گٹھا لے کے آیا bundle of sticks لے کے آیا اور ان کو کہا کہ اپنے بیٹوں کو کہ اس کو کیا کرو تم لوگ یہ action میں آرہا ہے اس کو توڑو اب وہ گٹھا سا تھا وہ اس کو نہیں توڑ سکتے تھے ٹھیک ہے بچوں تو ان کے لئے مشکل تھا پھر اس نے ان کو کھول دیا اس bundle کو اور کہا کہ ایک ایک کر کے توڑو اب وہ ایک ایک easily توڑ سکتے تھے پھر یہ conflict تھا conflict کیا تھا problem تھی conflict یہ تھا کہ وہ لوگ آپس میں بہت لڑتے تھے اور جو کسان تھا وہ اس کو solve کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے اور پھر اس نے حل بھی نکال دیا وہ چیز لے کے آ گیا bundle اور ان کو مثال دی اور پھر اس نے ان کو یہ بتایا کہ اتفاق میں برکت ہے اور اس کے بعد ending میں یہ ہوا کہ وہ اس کے بعد ہمیشہ آمنہ سکون سے ایک دوسرے کا حیال رکھنے لگے اور پیار محبت سے رہنے لگے ان نے لڑنا چھوڑ دیا ٹھیک ہے یہ ending تھی conflict ان کا لڑائی تھی اور اس کا solution جو اس نے نکالا bundle of sticks سے وہ کیا اور middle میں سارے action ہوئے کہ کیا ہوا تھا beginning میں ہم نے بتایا کہ کیوں کیسے ہو رہا تھا setting place بھی بتایا اور characters بھی تو اس طرح ہیں تو بچو آپ نے بھی اسی طرح اپنی کوئی story بنا دینا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے بچو next آجائیں look at the given calendar read it and answer the given questions اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو calendar دیا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو answers ہیں یہ جو questions پوچھے گئے ہیں آپ نے ان کے جواب دینے ہیں ٹھیک ہے بچو تو اس میں سب سے پہلے آپ calendar کو دیکھیں جولائی کا ان نے calendar دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو questions ان نے ہم سے پوچھے ہیں ہم نے ان کے جواب دینے ہیں تو بچو start کہاں سے کرتے ہیں اب اس جولائی کو calendar کو آپ دیکھیں یہاں پر پورا منت ہے کتنے کتنے دیس ہیں منت میں وان سے تھرٹی فرس تک ٹھیک ہے وان سے تھرٹی فرس تک اور اس میں سنڈے منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو ہیں ان کو highlight کیا ہے اور سیچڈے کو highlight کیا ٹھیک ہے اب ان نے ہم سے question پوچھا کہ how many fridays are there in the month of july month of july میں کتنے fridays ہیں یعنی کہ july کے مہینے میں کتنے fridays ہیں تو اب ہم گنتے ہیں کتنے fridays ہیں یہ کہیں 1,2,3,4,5 3 جو date ہے 3 اس میں 3 تاریخ میں بھی friday ہے 10 کو بھی friday ہے 17 کو بھی friday ہے 24 کو بھی friday اور 31 کو بھی friday تو کتنے fridays ہیں منت میں july کے منت میں کتنے fridays ہیں 5 تو آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے there are there are five fridays five fridays sorry fridays capital ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ proper noun ہے ٹھیک ہے there are five fridays in the month of july month of july how many school days were in their july july میں کتنے school days ہیں school days ہوتے ہیں sunday کو off ہوتا ہے school اور saturday کو off ہوتا ہے sunday والے دن ہم نکال سجدے والے دن نکال کے باقی دن ہم monday tuesday minister thursday کے days کو count کریں sunday کے کتنے دن ہیں one two three four one two three four اور one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty 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 three total school days کتنے ہیں there are twenty three school days in july تو آپ نے لکھنا ہے there are twenty three twenty three english word میں بھی آپ لکھ سکتے hai twenty three word پیشک سکول days there are twenty three school days in july ٹھیک ہے بچو تو یہ اس کا answer ہوگی سمجھ آگئی ہے اوکی اب بچو آگے آجائیں آگے ہے read the lesson again and filling the blanks lesson کو دوبارہ پڑھیں اور blanks کو fill کریں سب سے پہلا ہے بچو we should not accept gifts from ڈیش کہ سوکھے تفایف ہیں وہ کس سے وصول نہیں کرنے چاہیے کس سے accept نہیں کرنے چاہیے strangers سے تو ہم یہاں پر لکھ لیں strangers s t r a n g e r s strangers we should not accept gifts from strangers if any stranger comes to us we should say dash to him or her کوئی stranger کوئی بھی اجنبی ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کو کیا کہنا چاہیے we should say no to him no no to him or her if any stranger comes to us we should say no to her or him a آگے آگے ہے if you feel uncomfortable with any person you should dash at once کہ اگر آپ کسی بھی person کے ساتھ uncomfortable feel کریں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے you should go away at once you should go away at once if you feel uncomfortable with any person you should go away at once کیا ہے if you feel uncomfortable with any person you should go away at once we should share our dash with our parents ہمیں اپنے parents کے ساتھ کیا share کرنا چاہیے اپنے secrets s e c r e t s secrets we should share our secrets with our parents ہمیں اپنے parents کے ساتھ اپنے راز share کرنے چاہیے if any stranger tries to be friendly with us it might cause dash to us اگر کوئی بھی stranger ہمارے ساتھ friendly ہوتا ہے دوستانہ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے ہمیں کیا ہو سکتا ہے it may cause harm to us اس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے if any stranger tries to friendly with us it might cause harm to us ٹھیک ہے تو پہلی کیا تھی بچوں سب سے پہلے تھا ایک دفعہ آپ یہ دوبارہ سے ان کو دیکھیں سب سے پہلے تھا we should not accept gifts from strangers ہمیں اجنبی لوگوں سے gifts جو ہیں وہ accept نہیں کرنا چاہیے if any stranger comes to us we should say no to him or her اگر کوئی بھی stranger ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کو منہ کر دینا چاہیے no کہہ دینا چاہیے ٹھیک ہے next ہے بچوں if you feel uncomfortable with any person اگر آپ کسی بھی person کے ساتھ کسی بھی آنی کے ساتھ uncomfortable fear کر رہے ہیں you should go away at once تو آپ کو فوراں بہاں سے چلے جانا چاہیے we should share our secrets with our parents ہمیں اپنے secrets اپنے parents کے ساتھ share کرنے چاہیے if any stranger tries to be friendly with us it might cause harm to us اگر کوئی بھی stranger ہمارے ساتھ friendly ہونے کی کوشش کر رہے تو یہ کیا کاس کر سکتا ہے harm to us ٹھیک ہے بچوں اب analytical reading میں دیکھیں یہاں پر ہے بچوں read the story aladdin and the magic lamp اپنے story read کرنی ہے aladdin and the magic lamp do you like or dislike the story share your opinion with classmates آپ نے پھر like اور dislike کو share کرنا ہے اور اپنی بتانی ہے story کی اور اپنے شیئر کرنا ہے تو بچوں آپ کو میں aladdin's story بتاتی ہوں okay تو ہم start کرتے ہیں بچوں سب سے پہلے aladdin and the magic lamp aladdin اور جادوی چرا this is the story of aladdin and the magic lamp یہ story کس کی ہے aladdin اور جادوی چرا کی ہے once upon a time a boy named aladdin lived far far away in the east he lived with his mother and spotted her by selling fruits in the market one day the palace magician came to the market looking for him come with me aladdin i have something to show you he said he went with him the magician led him deep into the desert they reached the mouth of an immense cave blocked by a massive rock the magician stopped and began to say a spell وہاں market میں آیا aladdin کے پاس کہ aladdin بہت smart boy تھا اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ محنت میں کچھ دکھانا ہے اور aladdin اس کے ساتھ گیا اور وہ ایک سہرہ کی طرف گئے وہاں پر ایک بہت ہی بڑے موں والی گار تھی اور اس کے اندر block by a massive rock اور اس کے اندر بہت زیادہ پتھر تھے ٹھیک ہے magician جو تھا وہ وہاں پر رکھا اور اس نے ایک جادو منتر سپڑا اور اس سے وہ جو پتھر تھے گار کے موں کے آگے وہ ہٹ گے اور گار کا دروازہ تھا وہ کھل گیا aladdin was so shocked go into the cave and bring me golden lamp you will find there touch nothing but the lamp the magician said he was frightened because the passage into the cave was dark the magician saw his hesitation and handed him a ring with a big gemstone take this ring it will protect you if anything goes wrong the magician said he went inside the cave overflowed with glittering gems and cold kinds beneath a tree landed with trees stood and old this must it be why would he want something so old and worthless i should take one for my mother as well he wanted اچھا پھر کیا ہوا کہ aladdin یہ دیکھ کے حران ہو گیا کیونکہ دروازہ کھلا تو وہ لوگ اندر گئے اور وہاں پر جا کے جو جادوگر تھا اس نے aladdin کو کہا کہ تم نے ایک جادو کا جو جادوی چراغ ہے وہ ڈھونڈ کے لانا ہے پرانا جادو چراغ ہے تم نے اس کو صرف ہاتھ لگا اور جادوی چراغ وہ aladdin سے اس لئے لانے کو کہہ رہا تھا کیونکہ جو بھی بندہ اس جادوی چراغ کو پہلے ہاتھ لگائے گا تو وہ اس کے لئے کام نہیں کرے گا جو دوسرا بندہ ہاتھ لگائے گا تو وہ اس کے لئے کام کرنے لگے گا اور ساتھ میں اس نے aladdin کو ایک انگوٹھی بھی دی کہ یہ تمہاری مدد کرے گی جب وہ اندر جاتا ہے اور وہاں پر بہت سارے ہیرے جوارات ہوتے ہیں تو وہ aladdin ہوتا ہے وہ حران ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک پرانا چراغ کیوں مانگ رہے ان کے لئے پھر وہ اٹھاتا ہے چراغ اور وہ بائے جاتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو magician ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے چراغ پکڑا دو ٹھیک ہے لیکن aladdin کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے باہر نکالو گی پھر میں تمہیں چراغ دوں گا لیکن اتنے میں وہ نہیں سن رہا ہوتا اور وہ جو ہوتا ہے magician جو جالوکر ہوتا وہ aladdin کو وہیں پہ بند کر دیتا ہے کیے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو aladdin ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے he rubbed the gemstone on the ring that the magician gave him magician gave him and suddenly it began to glow until its light filled again اب کیا ہوتا ہے کہ جو اس کو انگوٹھی جو دیوی ہوتی وہ اس چراغ کے ساتھ اس کو رگٹا ہے رگٹا ہے تو اگدم اچانک سے وہاں پر روشنی پھیل جاتی ہے کیو میں اور اس کے بعد ایک جین وہاں سے باہر ایک جینی سی آتی ہے جینی اس کو کہتے ہیں وہ آتا ہی ہے باہر اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا حکم ہے میرے آقا اور پھر aladdin اس کو کہتا ہے کہ مجھے گھر جانا وہ فوراں گھر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے aladdin ہوتا ہے وہ اپنی بہت ساری جو خواہشات ہیں وہ اس سے پوری کرواتا ہے ٹھیک ہے اب وہ اس جینی کو کہتا ہے کہ تم نا میرے بہت سی مزیدار محل کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ لے کے آؤ تو وہ فوراں سے جو ٹیبل ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جینیز میجک میڈ aladdin بیری ویل تھی اب جو اس کا جو جادو ہوتا ہے اس سے aladdin بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد aladdin کیا کرتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے بہت زیادہ اور اپنی جو اس نے محل اور یہ سب بناتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو جینی جو aladdin ہوتا ہے وہ سلطان کی جو بیٹی ہوتی ہے اس سے شادی کر لیتا ہے اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جو میجیشن ہوتا ہے پیلس کا وہ کیا کرتا ہے وہ بہت زیادہ اس بات وہ میجیشن وہ بہت زیادہ اس چیز پہ غصہ کرتا ہے کہ یہ میرا جازوی چراغ تھا اور یہ aladdin کے پاس کیا آیا اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک دن جاتا ہے اور جا کے وہاں سے جادوی چراغ چرا لیتا ہے ٹھیک ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب جب aladdin واپس آتا ہے تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کوئی بھی پیلس کچھ بھی نہیں ہوتا سب کچھ خائب ہوتا ہے پھر aladdin کو پتا چلتا ہے کہ جو ہے میجیشن جو ہے وہ کہاں پر ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈیزرٹ میں ہے ٹھیک ہے وہاں پر رہ رہے تو aladdin کیا کرتا ہے کہ اس کو وہ میجی میجی لیمپ لے کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد aladdin سنایت میجی لیمپ from his belt and rubbed it he ordered to genie to move the palace back to where it was and leave the magician alone in the desert پھر جن کو آرڈر دیتا ہے کہ تم کیا کرو کہ جو ہے یہ palace ویرہ واپس سے بنا دو اور اس کے بعد ساری ویلت ویرہ واپس آ جاتا ہے اور جو magician ہوتا وہ گیلا سہرہ میں رہ جاتا ہے پھر aladdin کیا کرتا aladdin کیا کرتا ایک دن brought the magic lamb to the seashore and rubbed it the genie asked aladdin about his wish aladdin said you have granted so many of my wishes i wish to repay you by letting you free of all my many masters not on one has ever wished something for me you are so kind the genie got free and aladdin toast the empty magic lamp into the sea and lived out his days in happiness and love without envy our greed finally there was a happy ending to the story of aladdin کو رب کرتا ہے تو جو jin ہوتا ہے وہ باہر آتا اور وہ کہتا کہ کیا حکم ہے میرے کا تو اس میں وہ کہتا ہے aladdin کہ تم نے میری بہت ساری خواہشات پوری کی ہیں اب میں تم آزاد ہو جاؤ ہمیشہ تو جو jin ہوتا ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آزاد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو aladdin ہوتا ہے وہ اپنی happiness اپنی زندگی گزارتا خوشی سے بغیر کسی لالچ کے ٹھیک ہے تو finally یہ happy ending تھی aladdin and magic lamp کی تو I hope یہ جو story تھی aladdin and اس کی اس کی کیا کہتے ہیں اس کو کہ اس میں وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کو یہ پسند آئی یا نہیں تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہے I like this story it is really amazing magic lamp is wonderful thing کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے یہ سٹوری یہ بہت زیادہ اچھی تھی amazing تھی اور magic lamp wonderful بہت ہی حیران کچھ تھی اس کا answer آگے آجائیں language focus vocabulary building میں آجائیں بچو یہاں پر انہیں read the given words with their meanings meanings دے میں ہم نے ان کے meanings کے ساتھ پڑھنا ہے سب سے پہلا word کیا ہے carefully carefully کا مطلب کیا ہوتا ہے carefully یعنی اختیار سے with a lot of attention next stranger stranger اجنبی کو کہتے ہیں a person that you don't know friendly friendly ہوتا ہے بچو دوستان showing that somebody is kind harmful ہوتا ہے بچو نقصان دے dangerous harmful کس کو کہتے ہیں dangerous uncomfortable uncomfortable ہوتا ہے بچو uneasy ٹھیک ہے uneasy ٹھیک ہے سمجھا گئی آپ کو سب سے پہلے بچو word ہے carefully یعنی اختیار سے میرے ساتھ آپ نے repeat کرنا ہے carefully with a lot of attention next saba stranger stranger جو اجنبی ہوتے ہیں a person that you don't know friendly friendly دوستان ہوتا ہے showing that somebody is kind harmful harmful نقصان dangerous harmful dangerous uncomfortable uneasy uncomfortable uneasy بے چین ٹھیک ہے بے چین بے قرار آگے آجائیں بچو پارٹس سپیچ میں یہاں پر پارٹس سپیچ کو آجائیں اس پر read the given words and write them in relevant column آپ انہیں کہا کہ آپ نے ان words کو read کرنا اور ان کو ان کے relevant column میں لکھ لینا ہے تو بچو پارٹس سپیچ میں سب سے پہلے انہیں noun words adjectives pronouns noun 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 اب بچو سب سے پہلے دیکھیں Sarah Sarah کیا ہے Sarah noun noun name noun 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 یوں ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے pronoun ہے جو noun کو replace کرتا ہے تو یوں ہم کہاں لکھ لیں گے یہاں پر یوں permit permit بچو word ہے verb ہے sorry permit کیا ہے بچو verb ہے next ہے بچو nice nice کیا ہے nice adjective ہے جو کہ meaning add کرتا ہے کس کیا noun یا pronoun mother noun ہے بچو mother noun ہے next بچو harsh harsh کیا ہے harsh adjective ہے harsh adjective ہے promise promise کیا ہے verb ہے verb جو action ہوتا ہے promise permit whom کیا ہے بچو noun ہے place اس کے بعد dangerous dangerous کیا ہے adjective ہے dangerous adjective accept accept کیا ہے بچو accept verb ہے they they کیا ہے بچو they pronoun ہے اور it it بھی pronoun ہے سمجھا گئی آپ کو noun کیا ہے بچو سارا mother whom verb کیا ہے permit promise accept adjective کیا ہے nice harsh dangerous pronoun کیا ہے you they it okay سمجھا گئی آپ کو اب بچو آگے آجائے learning to spell میں learning to spell میں اس میں ہے بچو filling the missing letters to complete the words انہوں نے ہمیں کچھ letters دیئے words دیئے انہوں نے کچھ letters missing ہیں ہم نے ان کو complete کرنا ہے سب سے پہلے جو بچو جو سب سے پہلا word ہے یہ ہے ch dash col dash de تو بچو یہ word ہے chocolate اس میں کون کون سے word missing ہے ch o or a ch o c o l a d chocolate o اور a missing letter ہم نے write کیے تو پورے ہوگی chocolate ch o c o l a chocolate next بچو c nd i dash s تو یہ word ہے بچو candies candies c a nd i e candies تو اس میں a اور e missing تھا ٹھیک ہے candies next ہے بچو s dash r a n g dash r تو یہ word بچو strange تو اس t r a n g stranger stranger g e r stranger t اور g جو word تھا وہ missing تھا next ہے بچو p r m i s e تو یہ word ہے promise miss اس میں o missing ہے p r o m i s e promise next ہے bچو s dash c r e t to you bچو word secret s e c r e t to e missing تھا ٹھیک ہے تو بچو یہ سمجھ آئی ہے سب سے پہلا word تھا چوکلیٹ c h o c o l a t e chocolate next ہے بچو next c a n d i e s candies next ہے stranger s t r a n g e r stranger s t r a n g e stranger next ہے bچو promise p r o m i s e promise p r o m i s e promise اس کے bچو next ہے secret s e c r e d secret s e c r e d secret ok سمجھ chagi bچو ab grammar wali portion mein a j pronoun antecedent agreement achai pronounce ab dekh readme mein a pronoun must agree with their antecedents in gender and number if the antecedent is of feminine gender the pronoun must be of the same gender if an antecedent is singular the pronoun must be represent a single person place or thing basically اس میں kera جا رہ اگر اس کا antecedent ہوتا یعنی جو gender اور number میں یہ جو ہوتا وہ same ہوتا ہے یعنی کہ feminine gender ہے تو اس کا pronoun ہوگا وہ same gender ہوگا اور اگر word singular ہے تو اس کا pronoun ہوگا وہ بھی single person یہ اس طرح کو کیسے ابھی آپ کو بتا دیں جیسے کہ سب سے پہلے اب جو سارا word ہے بچو یہ feminine gender ہے یعنی کہ یہ لڑکی ہے اب اس کی جگہ pronoun use کریں گے تو ہم her use کریں گے ٹھیک ہے کیا use کریں her تو اس طرح کہ رہے ہیں اگر ہم لڑکے کی بات کر رہے ہوتے یہاں پہ ali went to the kitchen to help his mother تو ہم یہاں پر آگے next لگتے he decided to ٹھیک ہے he ہم use کرتے ٹھیک ہے لڑکے کے لئے ہم he اور his لگاتے اور لڑکی ہے تو اس کے لئے ہم she اور her لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے pronoun agreement اچھا سارا went to the kitchen to help her mother دیکھیں یہاں پہ ہم نے pronoun کیا لیا she نہیں لیا she لیا کیونکہ یہ feminine gender ہے تو اس کے end پہ ہم نے she لیا جو اس کے according ہے she decided to wash the dishes she opened the water tap and started soaping their dishes ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دیکھیں she her mother saw her and she advised Sarah to close the tap her mother یعنی اس کی امی her یہاں پہ ہم نے his mother نہیں لکھا her mother کیونکہ Sarah feminine gender saw her and she advised Sarah to close the tap her mother اس کی mother نے اس کو advice کی تو ہم اس کے لیے mother کی جگہ ہم she کیونکہ mother feminine gender ہے she advised Sarah to close the tap while she was soaping the shits she told Sarah that we should not waste water Sarah and her mother Sarah اور اس کی امی her mother his mother نہیں آرہا یہاں پہ her mother آرہ her washed the dishes after that they cooked food and cleaned the washed they یعنی کہ Sarah اور اس کی امی دو ہوگے تو ان کے لئے they use کیا they cooked یعنی کہ اب دیکھیں number number میں دیکھیں دو ہیں تو ہم they use کر رہے they cooked food and cleaned the kitchen in the evening they enjoyed their meal they دیکھیں singular نہیں Sarah and اس کی مدر singular نہیں بلکہ plural ہے Sarah اور اس کی امی تو ہم نے یہاں پر بچوں کیا ہم نے یہاں پر they use کیا ایز plural اس کے طور پر 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 یہ بات آپ کو his father یہاں پر ہر کی جگہ his ہوتا he she کی جگہ ہوتا کیونکہ ali کی بات ہو رہی ہے male gender کی بات ہو رہی ہے he decided to wash the dishes he opened the water tap and started soaping the dishes his mother یا his father یہ اس کے according آئے گا saw him him یہاں پر ہر کی جگہ him مائے گئے ہے and she advised یعنی کہ اس کی امی نے اس کو advise کیا ali کو to close the tap while she was soaping the dishes she told ali that we should not waste water sara and sorry ali and his mother his mother washed the dishes سمجھ جا گئی ہے اگر male gender ہے تو اس according male جیسے کہ he لڑکے کے لیے ہم کیا use کرتے he his him لڑکی کے لیے ہم کیا use کرتے she her heard اس کے بعد plural آجائے کہ they dear اس طرح کر تو یہ ہے بچو pronoun کا agreement جو ہم دیکھتے ہیں بچو یہاں پر ہمارا complete ہو رہا ہے topic انشاءاللہ next lecture میں ہم یہاں سے page 104 سے